لبیو ڈی تھی لوگ کہتے ہیں کہ لبیو ڈی ایک میں آپ کو چیز بتا دوں لبیو ڈی اس برسات کے پانی کے نکال کے لیے نہیں بنائی گئی تھی اس کی ڈیزائن میں کئی فالٹس ہیں انہوں نے وہ جو نیچرل یہ پرانی باتیں ہر طرح پر ہم کرتے ہیں لیکن لبیو ڈی کا ڈیزائن ہوا تھا جو ایریگیشن سے ہوتی ہے وہ نکالنا سیم جو ہوتی ہے وہ نکالنا یہ جو طوفانی بارش ہیں اس کے لیے نکالنے کے لیے نہیں چار ساڑھے چار ہزار کیوسک چار ہزار چھ سو کیوسک اس کی کپیسٹی ہے بارہ ہزار کیوسک پہ وہ چلی ہے اس سال پہل پچھلے سارے جو بھی ہمارے لیولز تھے ان سے زیادہ ہیں اس سال انفرشنٹلی ایک دو بریچز ہوئی ہیں وہ بھی پران میں مینیل بیو ڈی میں نہیں ہوئی ان میں سے بھی ایک بریچ تو جلدی بند کر دیا گیا تھا دوسرا بیٹ جو وہ تکلیف دے رہا ہے اور میں نے خود اس کا جائزہ لیا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پہ کوئی مشنری جانی سکتی کشنیوں کے ذریعے پتھر مٹی لکڑے یہ سارے پہچانے پڑتے ہیں اور مینیلی ادھر لوگ تیس تیس فٹ کے لکڑے لگا کے اور ان کے پیچ میں سینڈ بیک بھر کے اور بند کو بریچ کرنے کی وہ جو اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کے میں بھی آج بات ہوئی ہے ہماری اور irrigation department نے کہا ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ اگلے تین دن میں وہ بریچ کمپلیٹ ہی اس وقت 90% سے زیادہ وہ بریچ بند ہے میں نے خود اس کا جائزہ لیا ہے لیکن سو فیصد بند کرے تاکہ جو یونین کانسلز اس کی وجہ سے ڈھوب رہی ہیں ان کو کچھ سپائٹ ملے تو یہ صورتحال ہے کچھ ایک alternate pressure کم کرنے کے لیے سپائنل پہ irrigation department نے سارا سلہ مشورہ کرنے کے بعد ہاکڑو ڈھورا جو ہے اس کے اندر پانی ڈائیورٹ کیا ہے جو آپ کا سانگڑ کا اور عمر کوڑ کا پانی اور کچھ نو کوڑ کا پانی میپل کاس کا اس ہاکڑو ڈھورے سے جائے گا تو وہ main spinal پہ pressure کچھ کم کرے گی اس سے بھی ہمیں امید ہے کہ فائدہ ہوگا اور اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پانی اب جمع ہے چاہیے اور تین لاکھ پچپن ازار ٹینٹ آج ہم رسول چینڈو صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں ریابلیٹیشن کے تین لاکھ پچپن ازار ٹینٹ پورے پاکستان میں جہاں جہاں آویلیبل تھے ہم نے آرڈر کی ہے لیکن اس کی ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے روزانہ پہلے تو دو تین ہزار سے زیادہ نہیں مل رہے تھے اب جا کے کوئی چھ سات ہزار ٹینٹ ہمیں روزانہ مل رہے ہیں اور ریکوائیمنٹ ادھر میں ابھی بدین کے دوستوں کے ساتھ تھا میں پہلے بھی ادھر آیا تھا یہ میرا دوسرا چکر ہے بدین کا اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی قریب ٹینٹ تو آپ ہمیں دیں ہم دینے کے لئے تیار ہے لیکن اویلیبلیٹی نہیں ہے اسی طرح سے ریشن بیکس یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن حکومتی ادارہ ہے اس سے ہم نے آرڈر کیا ہے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن ہمیں ریٹ دے رہی تھی پھر ہمیں ایک دو جگہ سے ریٹ اس سے بھی بہتر ملا ہم نے کہا بھئی یہ ریٹ ہے یہ کالٹی ہے جس نے پروائیڈ کرنا ہے ہم خریدنے کے لئے تیار ہے اس لئے ہم نے اپنے لوگوں تک ریلیف پہنچانی ہے وہ جو ہے ہم نے کوشش کیے لیکن اس کے باوجود جو ریکوائیمنٹ ہے اس سے بہت کم ہمیں سمان مل رہا اور اس وجہ سے ایک کرائی ایک لوگوں کے اندر تشویش ہے اور جو جائز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط تشویش ہے اس لئے کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ اس حساب سے ہمیں ترسیل چیزوں کی نہیں ہو رہی ہے پیسوں کا معاملہ نہیں ہے آج بھی ادھر ہم نے جب میٹنگ کی میں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ لوکلی جو بھی پرکیور کر سکے راشن بیگز آپ کریں حکومت سندھ اس کے پیسے دے گی ڈیپٹی کمیشنرز کے تھرو انتظامیہ کے تھرو وہ پرکیور کریں آپ دی جائیں گے یہ تو ٹینڈز اور ریلیف کی بات ہوئی بارش کی انٹینسٹی اس کو تو آپ کو پتا ہے ہم اس وقت بدین میں کھڑے ہیں بدین سے پورے لیفٹ بینک کا پانی یعنی شہید بن نظیر آباد آپ کا سانگڑ زلا عمر کوٹ زلا میر پرخاز زلا اس کا پانی یہ آخر میں بدین سے ہوتے ہوئی سمندر میں جانا ہے اور بدین والے اس کی وجہ سے زیادہ سفر کرتے ہیں یہ بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس سال ہماری جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جلدی سے بریفٹی میں یہ جو طوفانی بارش ہوئی ہے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر صبح سن میں اور اس کی وجہ سے جو سہلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو آج سے پہلے جتنے بھی سہلاب آئے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اب سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ چاہے وہ دوہزار دس کا سہلاب ہو جو ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں آئے ہیں دوہزار گیرہ کو دوہزار بیس کا ہو ان سب سے زیادہ نقصان پورے صبح سن میں کی دوہزار بائیس کے سہلاب کا ہوا ہے اور اس سے صبح کے چوبیس زلے افیکٹ ہوئے ہیں اور ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر رائٹ بینک پہ سہلاب آتا تھا تو لیفٹ بینک بچا ہوا ہوتا تھا لیفٹ بینک پہ سہلاب آتا تھا تو چار پانچ ڈسٹرک لیفٹ بینک کے افیکٹ ہوتے تھے جس سے دوہزار گیرہ اور بیس میں ہوئے تھے لیکن رائٹ بینک جو ہمارا ویسٹن سائیڈ ہے وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس سال بھی پندرہ اگست تک تو چیزیں انڈر کنٹرول تھیں ہمیں کہا گیا تھا میں موسمیات کی طرف سے کہ اب ایوریج بارش ہوگی اب ایوریج بارش سے ہمارا خیال تھا کہ بیس فیصد زیادہ ہوگی ایوریج سے تیس فیصد زیادہ ہوگی پچاس فیصد زیادہ ہوگی لیکن آٹھ سو فیصد زیادہ بارش ہوئی اور وہ ہوئی آخری جو سپیل تھا یہ آخری تو بھی پھر ایک شروع ہو گیا سپیل لیکن اس سے پہلے جو سولہ سے بائیس تیس اگست کا سپیل تھا وہ تباکن تھا اس سپیل سے پہلے جہاں جہاں نقصان ہوا تھا ہم نے میں اور جگہ بھی بتا چکا ہوں چھے آسی ہزار ٹینٹ ہمارے پاس حکومت سندھ کے پاس جو ہماری پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی ہے اس میں تھے اور اس میں صرف ہم نے پچیس چھبیس ہزار کے قریب استعمال کیے تھے ساٹھ ہزار باقی تھے لیکن اس سولہ اگست کے بعد جو آلت ہوئی ہے ٹیڑھ ملین ٹینٹس یعنی پندرہ لاکھ کے قریب ٹینٹس کی ضرورت ہے ہم نے اٹھارہ انیس اگست کو ان سے کہا کہ جی ہمیں ٹینٹس کو جل سے جل ڈرین کریں تاکہ لوگ جن کا شدید نقصان ہوا ہے اپنی خریف کی فصل وہ گوہ بیٹھیں کم از کم وہ اپنی ربی کی فصل جو یہاں ربی کے علاقے جی بھی پتا ہے کہ یہاں بدین میں ایک ہی فصل ہوتی ہے لیکن جہاں پہ آپ کی ہو سکتی ہے کچھ بدین کا علاقہ روڑی کنال کے اس پہ بھی آتا ہے تاکہ اس کو کلیر کیا جا سکے اکرمبہ پہ بھی آتا ہے تو اس پہ وہ اپ کی ویٹ گندم جے وہ بھو سکے پوری کوشش اس وقت یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ جب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے ہماری یہ بھی پوری کوشش ہوگی ان کو ٹیمپری شیلٹر ابھی دیں اور ان کو ایک بہتر گھر بنا کے دینا چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری نے یہ عظم کہ ہم انشاءاللہ تعالی سب کو گھر بنا کے دیں گے ہم نے وفاق سے انٹرنیشنل ایجنسی سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے ان سے بھی درخواست کی انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ جو طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار انڈیسٹرلائز ملک ہیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں اور اس کی قیمت ادھر کے لوگوں کو بھگتنی پڑھ رہی ہے تو انہیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ڈیولپٹ کنٹریز سے وہ حصہ لیں تاکہ ہم اپنے غریبوں کو جن کے گھر اجڑ گئے جن کی فصلے تباہ ہو گئیں ان کو ہم کچھ ریلیف دے سکیں